آز اسکیم نائی ڈی ون نیوز پہنچائے گا آوام تک ہر اہم خبروں کے لیے اسکیم نائی ڈی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں بنجارہ ہلز روڈ نمبر دس پر ہیرہ گروپ کی آفیس کی ری اوپننگ عمل میں آئی بعد ازا ہیرہ گروپ کی سی ای او نوہیرہ شیخ صاحبہ نے بتائی تفصیلات دیکھیں یہ ریپورٹ ہماری نمائند ریپورٹ جھانگر کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائی ڈی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد میں ہوں ہنان فاطمہ بیرو ریپورٹ اسکیم نائی ڈی ون نیوز ہمارا کیا پروڈکٹ ہے کیا ریپورٹ ہے اس لیے اس نہیں ہے تو اپنی وہ کیا چیز دیتے ہیں آپ کے ساتھ دیتے ہوئے آپ کے جو میمبر سے اس تحامت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے تو ان کو پیسا کم ملے گا آپ ان کو انشاءاللہ کل سے بھی مل سکتا ہے آج رات میں اگر میرا ڈیجیٹل دیٹا آن ہو گیا کرت صبح میں میرے وہ کسٹمر آن لائن پہ آئیں گے اور ان کے سٹیپیکٹ کو سبمیٹ کریں گے اور میں چک کر کے دیکھوں گی کہ واقعی وہ جنین کسٹمر ہے تو ہم فون پہ بات کریں گے ان کا اگر بڑا پیمنٹ ہے تو ٹو ٹائم لے لو کر کے بتائیں گے اگر سنگل پیمنٹ ہے چھوٹا پیمنٹ ہے تو ان کو آج ہی لے لو کر کے بتائیں گے یا ہمارے جو بھی سٹلمنٹ ہی انشاءاللہ کل سے ہی شروع ہو جائیں گے ان کے لئے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے ہیرہ گروپ کے تمام آفیزز کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہی اور ہیرہ گروپ کسی ہی وہ نان کمپلینٹر کے ساتھ ہے اور کمپلینٹر بھی مجھے کوئی دشمن ہی نہیں ہے مگر کمپلینٹر کوٹ پہ گئے ہی اور کوٹ ان کا معاملہ دیکھے گی اور وہ کوٹ میں ہی لے لے گئے آپ کے ٹولیچری کی جو زمین ہے جو لینڈ گرہ پر خبزہ کرے ہوئے ہیں کیا آپ آپ اس پھلیں گے دیکھیں یہ لینڈ گرہ پر خبزہ کیے ہوئے ہیں یہ بولے تو تھوڑی تھوڑے جگہوں پر کنسکشن کیے ہوئے ہیں اور اس کے لئے ہم کوٹ میں سارا ریپورٹ سببیٹ کر چکے ہی کوٹ اس کے لئے ایک اچھا سا ڈشیشن لے لے گی آپ سب کو پتا ہے کہ حق کا مال ایک ایک بلیچ بھی حق کو ہی پہنچے گا نہ حق کو نہیں جائے گا انشاءال جو اڑی سال سببیٹ کیے ہیں دیکھیں ابھی کمپنی کا چک ہونا ہے کمپنی کے ڈیٹیلز چک ہونا ہے اور میں بار بار ایک پریس کانفرنس میں بول رہی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی میمبرز آئے ہی ایک تیجارت کے طور پہ آئے ہی اور پراخلیٹ آر لاس کو خوبول کرتے ہوئے آئے ہی جب بیس سال سے ان کو پراخلیٹ مل رہا تھا تو آپ کمپنی کے جو حالات دھائی سال کے کیا ہی وہ دیکھا جائے گا اور ہر سکیم میں ایک ہی معاملہ نہیں رہے گا جو سکیم میں ڈیمیج رہے گا ان کو اس کو اٹھانا پڑے گا جس میں نہیں ہے اس میں ان کو لینا پڑے گا بہت سارے چیزیں ہوں گے ان کے سامنے بیٹھ کے سیٹلمنٹ ہوں گے مگر انشاءاللہ میں میرے کسٹمر پہ اتنا لاس اٹھانے کی میں موخہ نہیں دوں گی اور مجھے چاہیے کہ میرے کسٹمر جتنے بھی بھروسہ کر کے آئے تھے میں ان کے بھروسے کو خائم کھڑا کروں بس اس کے علاوہ میرا کوئی لیت نہیں ہے میرے خیال سے اب جو کمپنی چلے گی بہت سپیڈ سے چلے گی کیونکہ جو اتنے دن کی رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ ان کو بہت ایکسپریس میں ملے کے جائے گی اور انشاءاللہ کمپنی ابھی ایکٹیو ہوتا چلے گی اور سارے چیزوں پر دھیان رکھے گی اور انشاءاللہ اب کمپنی نیکسٹ کونسے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے کونسے پروڈکٹ میں پراپٹ ہوا کونسے پروڈکٹ میں لانس ہوا کونسے پروڈکٹ کی وجہ سے اتنے دن رکھنے میں ہمیں تھوڑے پروڈکٹ میں یہ آیا تو پھر ویسے ہی پروڈکٹ کے اوپر کمپنی کام کرے گی بزنس کرے گی جو زیادہ سے زیادہ لانس نہ ہو اور سٹیت بزنس انشاءاللہ کرے گی اپا جو بینفٹس پہلے ملتے تھے ابھی بھی وہی بینفٹس ملے کیا تھے اپا اس میں کچھ چیزیں الحمدللہ اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں اور اس سے کم بھی مل سکتے ہیں بینفٹس کا مطلب تجارت میں منافع ہوتا ہے اور کبھی منافع بہت زیادہ بھی آتا ہے کم بھی آتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اس کو خبول کرنا ایمان مالوں پر کام ہے آپ آج جو صورت ہمارے مائیں ہیں میری مائیں جو بہنیں ہیں میں ان سب کو یہی میسیز دینا چاہوں گی جو ان کی بہن اور ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ایک فیاملی بن کر ان کو کسی طرح کی بھی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی لوگ پہلے سے ہمارے میمبر بھی نہیں تھے ویسے مائوں بہنوں کو بھی ہیرا گروپ آف کمپنی مدد کرتی آتی تھی انشاءاللہ آج بھی وہی ارادہ ہے اس سے زیادہ کا ارادہ ہے دیکھیں یہ لیانگرا پر خفزہ کیے ہوئے ہیں یہ بولے تو تھوڑی تھوڑے جگہوں پر کل سیکشن کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم کورٹ میں سارا ریپورٹ سبمیٹ کر چکے ہی کورٹ اس کے لیے ایک اچھا سا ڈیشیشن لے لے گی آپ سب کو پتا ہے کہ حق کا عمال ایک ایک بیلیج بھی حق کو ہی پہنچے گا نہ حق کو نہیں جائے گا انشاءاللہ دیکھیں ابھی کمپنی کا چک ہونا ہے کمپنی کے ڈیٹیل چک ہونا ہے اور میں بار بار ایک پریس کانفرنس میں بول رہی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ممبرز آئے ہی ایک تیجارت کے طور پر آئے ہی اور پرافیٹ اور لاس کو خبول کرتے ہوئے آئے ہی جب بیس سال سے ان کو پرافیٹ مل رہا تھا تو اب کمپنی کے جو حالات دھائی سال کے کیا ہی وہ دیکھا جائے گا اور ہر سکیم میں ایک ہی معاملہ نہیں رہے گا جو سکیم میں ڈیمیج رہے گا ان کو اس کو اٹھانا پڑے گا اور جس میں نہیں آئے اس میں ان کو لینا پڑے گا بہت سارے چیزیں ہوں گے ان کے سامنے بیٹھ کے سیٹلمنٹ ہوں گے مگر انشاءاللہ میں میرے کسٹمر پہ اتنا لاس اٹھانے کی میں موقع نہیں دوں گی اور مجھے چاہیے کہ میرے کسٹمر جتنے بھی پروسہ کر کے آئے تھے میں ان کے پروسے کو خائم کھڑا کروں بس اس کے علاوہ میرا کوئی لیت نہیں میڈم جیتا پہلے جیتے ہیں سلسلہ تھا وائیتا اور اب جو کمپنی چلے گی بہت سپیڈ سے چلے گی کیونکہ جو اتنے دن کی رکاوٹ تھے وہ رکاوٹ ان کو بہت ایکسپریس میں میں لے کے جائے گی اور انشاءاللہ کمپنی ابھی ایکٹیو ہو کر چلے گی اور سارے چیزوں پر دھیان رکھے گی اور انشاءاللہ اب کمپنی نیکسٹ کوسے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے کوسے پروڈکٹ میں پراپکٹ ہوا کوسے پروڈکٹ میں لانچ ہوا کوسے پروڈکٹ کی وجہتے ہیں بھی رکھنے میں ہمیں تھوڑے پروڈکٹ میں یہ آیا تو پھر ویسے ہی پروڈکٹ کے اوپر کمپنی کام کرے گی بزنس کرے گی جو زیادہ سے زیادہ لاس نہ ہو اور سیف بزنس انشاءالنا چاہیے الحمدللہ اللہ چاہے کہ اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں اور اس سے کم بھی مل سکتے ہیں ونفٹ کا مطلب تجارت میں منافع ہوتا ہے اور کبھی منافع بہت زیادہ بھی آتا ہے کم بھی آتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اس کو خبول کرنا ایمان والوں کا کام ہے میری مائیں جو بہنیں ہیں میں ان سب کو یہی میسر دینا چاہوں گی جو ان کی بہن اور ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ایک فیاملی بن کر ان کو کسی طرح کی بھی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی لوگ پہلے سے ہمارے ممبر بھی نہیں تھے ویسے مہاروں بہنوں کو بھی ہیرا گروپ آف کمپنی مدد کرتی آتی تھی انشاءاللہ آج بھی وہی ارادہ ہے اس سے زیادہ کا ارادہ ہے اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ رہے گی کمپنی اور ان کی مدد کرے گی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کی جو سہولیات ہے وہ کرے گی ابھی پروسیزرز کو ہم فائنل نہیں کیے ہیں اور انشاءاللہ اس پر میٹنگز چل رہے ہیں کہ ہمارے کونسے سکیم جاری رہیں گے کونسے سکیم جو ہے کوویڈ نائیٹین کے وجہ سے کچھ سکیموں میں اور انڈسٹریل ایریا میں سٹاف آنا جانا کام کرنا بیکنگ انڈسٹری وغیرہ سب کچھ میں ہم کو تھوڑا سوچنا پڑ رہا ہے وہ سارے چیزوں کو ایک لیول تک ہم نے چک کیا ہے تو پھر انشاءاللہ تجھے لگتا ہے کہ گھوڑ کا بزنس جو ہے کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوگا انشاءاللہ نانسٹرپ کو اللہ کے فضل سے چلتا رہے گا کیونکہ وہ یکی بزنس کو میں نے ہنڈڈ پرسنٹ سیف دیکھا ہے ہر طرف سے سیف دیکھا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو فارم ایشو ہوگا اس میں وہ سارے کنڈیشن ریچاللہ آئیں گے میڈم آپ ہمیشہ خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے سوچے ہیں آگے بڑھانے کے لیے بہت سی کوچشیں کی ہیں تو ہم جانا چاہتے ہیں کہ آپ ہم خواتین کے لیے ابھی آپ کیا ارادہ رکھیں ہیں آگے بڑھانے کے لیے میری زندگی صرف خواتین کے لیے آپ بہنوں کے لیے ہی ہے اور آج سے نہیں 1998 سے اور میں نے اسی پر محنت کی ہوں اور انشاءاللہ ساری زندگی اس پر محنت کروں گی ہر وہ ماں بہن کو جو بھی تکلیف ہے میں ساتھ دینے کے لیے ان کو پریشان ہو کر وہ نہیں ٹوٹے اس طرح سے ابھی حال میں ایک بچی آئیشہ کا ایک سوسائٹ کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لڑکی کو نہ گھر سے سپورٹ ملا نہ جو ہے باہر سے سپورٹ ملا تو اس نے آخر کو جو ہے سوسائٹ کر لینے کے لیے تیار ہو گئی میں سارے ماں بہنوں کو یہی ہمیشہ آواز دیتی رہی آپ کو کوئی بھی اب آپ کے دروازے سے نکالے مگر الحمدللہ نہ ہی رہا شک آپ کے لیے کھڑی ہے آپ کبھی بھی ایسے خدم نہیں اٹھانا انشاءاللہ وہ تمہیں تیجارت کرنا سکھائے گی وہ تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سکھائے گی وہ تمہ کو پڑھنا سکھائے گی وہ تمہ کو جاپ کرنا سکھائے گی وہ تمہارے حقوق کو تمہارے ویٹ کو دلانا تمہارے لیے سکھائے گی اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے بھروسے کے ساتھ جینا جو ہے تمہ کو انشاءاللہ وہ سکھائے گی میں یہی میسے جو بہنوں کو دینا چاہتے ہیں اور جو ایلگیشن لگائے تھے وہ نگٹیو کر کے تیلانگانہ ہائی کوٹ میں بھی وہ فارس کر کے ثابیت ہو چکا ہے اور سپریم کوٹ میں بھی یہ بات ثابیت ہو چکی ہے اور ان کے پاس کوئی ایلگیشن لگانے کے ایلامات کوئی فروف کوئی ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے تو یہ بیسا ہی رہے گا اگر سو سائل بھی جائیں گے تو یہ فارس ایلگیشن ہی رہیں گے یہ کچھ بھی اس میں ہونے والا نہیں گے اپنے اپنوں کو خوشیاں باتیے محمدیا مندی ہاؤز پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی ڈشیس کا مزا تو محمدیا مندی ہاؤز پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لیے الہیدہ انتظام دوست احباب کے لیے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیا مندی ہاؤز نیر محمدیا شورمان خادرباغ نانلنگر حیدرباد